بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ المبارک کی فضیلت کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اور پیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور آپ کے معمولات مبارکہ کیا ہیں جمعہ المبارکہ دن اتنا عظمت اور شان والا اور فضیلت والا ہے کہ پوری ایک صورت صورت الجمعہ اس کے نام سے قرآن مجید میں 28 پارے میں اللہ تعالی نے نازل فرمائی اور اسی صورت جمعہ میں فرمایا کہ اے ایمان والو جب جمعہ کی نماز کے لئے آزان دی جائے تو پھر اللہ تعالی کے ذکر کی طرف دوڑو اور خریدو فروخت اس وقت موقوف کر دو اس سے رک جاؤ اور پھر ساتھ فرمایا اگر تم اس بات کو سمجھ لو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے یعنی اس آیہ کریمہ سے جمعہ المبارک کی فرضیت ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا کہ جب جمعہ کا وقت ہو جائے تو پھر اپنے قاروبار جو ہیں وہ بھی روک دو خریدو فروخت وہ بھی روک دو اور پھر بس جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے مسجد کی طرف جانے کا احتمام کرو تیاری کرو اور جتنا جلدی ہو سکے مسجد میں پہنچو اب دوڑوں سے یہاں مراد یہ نہیں کہ حقیقت میں دوڑنا شروع کر دیا جائے سعی فرمایا گیا کہ نماز کے لئے کوشش کرو تو اب کوشش مراد یہ کہ نماز جمعہ کی فوراں تیاری کرو اور جتنا جلدی ہو سکے نماز جمعہ کے لئے مسجد میں آزر ہو جاؤ کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ سب سے پہلے جمعہ کے پہلے اوقات میں مسجد میں آتا ہے اس کی مثال اور اس کو عجر ایسے دیا جاتا ہے جیسے اس نے اونٹ قربان کیا اللہ تعالی کی راہ میں اسی طرح جو اس کے بعد آتا ہے دوسرے اوقات میں اس کے لئے فرمایا کہ جیسے اس نے اللہ تعالی کی رحمہ گائے کی قربانی دی پھر جو ان کے بعد آنے والے ہیں ان کے لئے فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے اور ان کا عجر و ثواب اس طرح ہے جیسے انہوں نے اللہ تعالی کی رحمہ بکری کی قربانی دی اور پھر جو ان کے بعد میں ان کے لئے فرمایا کہ جیسے اللہ تعالی کی راستے میں مرغی جو ہے وہ قربان کر دی اور پھر جو سب سے آخر میں ان کے بارے میں ہمایا کہ جیسے انہوں نے انڈا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا قربان کیا اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ پھر جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے اٹھتے ہیں اس وقت فرشتے جو ہیں وہ اپنا ریجسٹر اپنے کاغذات جو ہیں وہ تیہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کے لیے کوئی عجر اور ثواب کا حدیث مبارکہ میں پیر آقا کے فرمان میں کوئی تذکرہ نہیں یعنی وہ ان میں سے کسی بھی ثواب کا مستحق نہیں ہوتا وہ اس ثواب سے پھر وہ محروم رہ جاتا ہے اس آیت مبارکہ اور پھر اس حدیث مبارکہ سے پتا چلا کہ جمعہ المبارک کے لیے بہت جلد کوشش کرنی چاہے جلدی سے جلدی پہنچا جائے کیونکہ یہ بہت ہی عجر فضیلت اور ثواب کا باعث ہے اب جمعہ المبارک کا دن اس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الایام فرمایا کہ یہ اس تمام دنوں کا سردار ہے اور یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سیدنا آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اسی دن میں وہ جنت میں داخل کیے گئے اسی دن جنت سے اتارے گئے زمین پر اتارے گئے اور اسی دن میں قیامت ہوگی حتیٰ کہ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ وہ دن ہے جس میں مقرب فرشتے زمین آسمان ہوا پہاڑ حتیٰ کہ دریا بھی اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں کہ یہ قیامت کے ابھی دن یہی ہوگا اور پھر اتنی عجر ثواب اور فضیلت والا دن ہے کہ یہ ساری چیزیں ڈرتی ہیں کہ کہیں اس کے عجر فضیلت اور ثواب زائع نہ ہو جائے تو پھر جمعہ المبارک دنوں کا سردار اور رمضان المبارک کے بارے میں اس ماہ محترم کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افنایا کہ یہ سید الشہور تمام مہینوں کا سردار ہے تو پھر تمام مہینوں کے سردار رمضان المبارک میں جب تمام دنوں کا سردار جمعہ المبارک آئے اور پھر خصوصاً وہ جمعہ المبارک جو آخری جمعہ المبارک ہے کہ اس کے بعد اس رمضان المبارک میں کوئی اور جمعہ نہیں آئے گا تو یہ بہت ہی فضیلت والا دن ہے بہت ہی اہمیت والا دن ہے ہمیں اس دن میں جو جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معامولات ہیں ان پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو آپ کے احکامات ہیں ان پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو قرآن کے فرامین ہیں ان پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے پھر جمعہ المبارک کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جمعہ المبارک کے دن ابو حدیث مبارکہ کا میں مفہوم ارز کر دیتا ہوں بخاری شریف مسلم شریف اور دیگر سنن نبی دعوت سنن ابن ماجہ مشکا شریف کی یہ حدیث مبارکہ ان میں سے خلاصہ میں ارز کر دوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن کے فرامین کے مطابق جمعہ المبارک کے دن جو مسنون غسل کرے خوشبو لگائے پھر مسجد میں جائے اور دو آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے یعنی ان کے درمیان میں سے نہ گزرے انہیں پریشان نہ کرے اور پھر مکمل جو دین اسلام کی تعالیمات ہیں آداب ہیں مسجد کے ان کو بجا لاتے ہوئے جب جمعہ ادا کرے تو پیارے آقا کے فرمان کے مطابق اس کے لئے پچھلے جمعے سے اس جمعہ تک کے تمام گناہ ماف کر دیے جاتی ہیں پھر جمعہ المبارک فرض ہے اور یہ بھی ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ چار لوگوں کے علاوہ سب پر جمعہ کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ضروری ہے وہ چار لوگ کون سے ہیں جنہیں جمعہ المبارک کی نماز باجماعت پڑھنے سے استثناء ہے فرمایا پہلا غلام دوسرا عورت تیسرا بچہ اور چوتھا بیمار یعنی اگر کوئی غلام ہے جو آج اس ہمارے موجودہ دور میں موجود نہیں ہے وہ سسٹم ہی ختم ہو شکا تو دوسرا عورت اس پر نماز جمعہ اس کی جماعت واجب نہیں ضروری نہیں تیسرا بچہ اس پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور چوتھا جو بیمار ہے اس کو بھی رخصت حاصل ہے ان کے علاوہ اگر کوئی بھی مسلمان آقل بالغ مرد جمعہ کی نماز چھوڑ دے گا تو اس نے یہ جمعہ کا فرض بھی چھوڑا اور جمعہ کی جو نماز با جماعت واجب تھی وہ واجب بھی چھوڑ دیا تو اس طرح اس نے ایک گناہ کا کام کیا اور بغیر شرعی مجبوری کے اگر چھوڑ دیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں کئی وعیدیں بھی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا کہ جس نے تین جمعہیں لگتار بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیئے تو اس کا نام منافقوں کی جماعت میں لکھ دیا جاتا ہے اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا اس کا مفہوم حدیث مبارکہ کا کہ جان بوجھ کر جو جمعہ چھوڑنے والا ہے اس کا نام ایسی جماعت میں لکھ دیا جاتا ہے منافقین کی کہ پھر اس کا نام اس سے مٹایا نہیں جاتا تو کتنی بڑی وعیدیں ہیں کہ منافقین کی جماعت میں نام لکھ دیا جائے اور پھر مٹایا بھی نہ جائے تو پھر اس لئے ہمیں کوشش کرنی شاہیے کہ جمعہ المبارک کے دن مسنون غسل بھی کریں خوشبو بھی لگائیں مسواک بھی کریں اچھے کپڑے بھی پہنیں اور پھر عدب کے ساتھ آجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لئے سربسوجود ہونے کے لئے مسجد کا رخ کریں اور نماز جمعہ پورے آداب کے ساتھ پڑھیں تو پھر یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی بن جائے گا گناہوں کی بخشش کا سبب بھی بن جائے گا لیکن اگر اس کے برعکس جان بوجھ کر ہم جمعہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر منافقوں میں ہمارا نام لکھا جائے گا اس سے بچنے کی کوشش کیجئے پھر شب جمعہ یہ کیونکہ جمعہ المبارک کی رات ہے یہ بھی بہت فضیلت والی رات ہے حتیٰ کہ پیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ جو جمعہ کے دن یا جمعہ المبارک کی رات میں فوت ہو جائے اللہ تعالی اس کو بے حساب بخش دیتا ہے یعنی اس کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے جمعہ المبارک کے دن میں فوت ہونا یا جمعہ المبارک کی جو شب ہے شب جمعہ میں فوت ہونا اور پھر اسی طرح احادیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ رمضان المبارک میں جو بندہ مومن ویسال کر جاتا ہے فوت ہو جاتا ہے اس کی بھی اللہ تعالی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے تو یہ رمضان المبارک کا آخری بہت اہم جمعہ ہے جمعہ الویدہ ہے ساری جو سید الایام سید الشہور یہ ساری فضیلتیں جو ہے اس جمعہ المبارک میں جمع ہیں تو اس وجہ سے اس جمعہ المبارک جمعہ الویدہ پر کوشش کریں کہ وقت پر ہم جمعہ المبارک آداب بھی کریں اور جمعہ المبارک کے تمام آداب کو بھی منہوزے خاطر رکھیں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کے تمام عجر و ثواب سے بہرہ ورف فرمائے اور پھر ہماری زندگیوں میں اس جمعہ المبارک اور رمضان المبارک کے صدقے تھے اللہ تعالی ہماری اس دنیاوی زندگی میں بھی بہتری فرما دے اخروی زندگی میں بھی کامیابی آتا فرما دے اور ہماری اخروی نجات کا سبب بنا دے آمین